وَلْكَ الْرَمَضَهُمُ حدیث نمبر انیس سو چوہتر عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَن تَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَسُومُو حدیث کے رابی حضرت ابو حریرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَن تَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَسُومُو جب شعبان کا درمیانی حصہ آ جائے پندرہ دن شعبان کے مکمل ہو جائیں پھر نفل روزے مت رکھو فَلَا تَسُومُو تو یہ ایک فعلِ عمر ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزے شعبان کی ابتدائی پندرہ دنوں ہی میں رکھے جائیں اور شعبان کے آخری دنوں میں نہ رکھا جائیں اور پچھلی حدیث نمبر انیس سو تیرہتر سے اس کو ملا لیں تو یہ بات معلوم ہوگی سوائے اس آدمی کے جس کا معمول ہو اور حدیث نمبر انیس سو پچھتر کی طرف آتے ہیں وَعَنْهُ قَالُ اور انی سے روایت ہے یعنی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اَحْسُوْ هِلَا لَشَابَانْ لِرَمَدْنَ رَوَاهُ تِرْمِزِيُّوْا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شابان کے دنوں کا شمار کرتے رہو رمضان کے لیے تو پہلے سے آپ کو گنتے رہنا چاہیے بلکہ اس سے پہلے یعنی محرم اور سفر ہی سے یعنی ہر مہینے کا حساب کتاب رکھا جائے ہر مہینے کے چاند کو دیکھا جائے اور رمضان تو نوہ مہینہ ہے اور شابان آٹھوہ مہینہ ہے اور شووال دسوہ مہینہ ہے تو نوے مہینے کے لیے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے آٹھوے مہینے کا حساب کتاب رکھا جائے اور اس سے پہلے رجب کا بھی حساب رکھ لیا جائے تاکہ شابان صحیح وقت پر شروع ہو جائے اور شابان کا حساب آپ صحیح رکھیں گے تو رمضان کا حساب بلکل صحیح رہے گا تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پچھلے مہینے کا حساب کتاب رکھا جائے تاکہ پچھلے مہینے کے چاند کو بھی دیکھا جائے تاکہ رمضان بلکل صحیح صحیح متعین کیا جا سکے اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف حدیث نمبر انیس سو چھہتہ وَنْ اُمِّ سَلَمَتَ قَالَتْ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیا ام المؤمنین ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے متتابعین شہرینی متتابعین مسلسل الا شعبان ورمضان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا شعبان روزہ رکھتے تھے اور پورا رمضان روزہ رکھتے تھے مسلسل ملا کے رواہ ابو داود وَالتھرمیزی وَالنسائی وَابْنُ مَاجَة تو اس حدیث کو بھی چار حدیث کے بڑے اماموں نے محدثین نے نقل کیا ہے امام ابو داود نے امام تھرمیزی نے امام نسائی نے امام ماجہ نے اب اس حدیث کو ہم ملائیں گے حدیث نمبر انیس سو چورتر سے جس میں کہا گیا تھا اِذَنْ تَصَفَ شَابَانُ فَلَا تَسُومُو کہ جب شعبان کا نصف آ جائے درمیانی حصہ آ جائے تو پھر اس کے بعد روزے نہ رکھنا تو وہ کیا ہے وہ ایک قولی حدیث ہے مَتْ رَكْو فَلَا تَسُومُو اور یہ کیا حدیث ہے یہ حدیث فعلی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بتایا جا رہا ہے اور آپ کی بیوی ہماری ماں ام سلامہ اس کو روایت کر رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور دو مہینوں کو ملاتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شابان کے پورے دو مہینے آپ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے تو کیا بات معلوم ہوئی سے کہ یہ خصوصیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک ہے یہ آپ کی ذات کے لیے خاص تھا کہ آپ شابان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے لیکن امت کو آپ نے یہ تعلیم دی کہ پندرہ شابان کے بعد روزہ نہ رکھا جائے البتہ شابان کے روزوں کی ترغیب ہوئی ہے اور ابتدائی پندرہ دن میں زیادہ زیادہ روزے رکھے جا سکتے ہیں اور پھر ہم نے یہ بات بھی بتائی کہ ایک عام مسلمان کو رمضان سے ایک دن پہلے اور رمضان سے دو دن پہلے ہرگز ہرگز روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ ایک خط فاصل کھینج دی جائے شابان میں اور رمضان میں سوائے اس آدمی کے لیے جو ایکسپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے جو پیر اور جمعرات کو اپنے معمول کے نفل روزے رکھتا ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر وان ابی امار بن یاسر قال کہ شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے یعنی شک والا دن کون سا ہوتا ہے انتیس شابان کے دن جب چان نظر نہیں آتا تیس شابان کا دن تیس شابان کا دن شک والا دن ہوتا ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے تیس شابان کو تو کیونکہ ٹوئنٹی نائن کو انتیس شابان کو چان نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے تو پورے تیس دن مکمل کرنا چاہیے شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو اسلام پھر اس میں یہی کہتا ہے کہ شک سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے شک کو دور کرنا چاہیے شک کا ازالہ ہونا چاہیے تو خواہ مخواہ ہم تیس شابان کو روزہ کیوں رکھیں روزہ 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 موسیقی